فنکشننگ میں کیا میں گورنمنٹ کے کچھ آفیشلز کے ساتھ اسی پروگریس ریویو پہ تھوڑا سا ہم بیٹھے تھے کہ گورنمنٹ ابلوشتان کا جو ایک پی ایس ڈی پی کا ہمارا پروگریس ہے وہ آج کس سٹیج پہ ہے اور جن چیزوں کو جس حوالے سے تھوڑا آگے بڑھایا ہے کس سٹیج پہ ہیں کہاں سے گزر رہے ہیں اور اس کا فردر ایک ہفتے دس دن کے اندر کیا پروگریس ہونی چاہیے تو اسی میں تھوڑا سا وقت لگ گیا اور آپ کے پاس تھوڑی سی تاخیر ہوئی لیکن ایم شور کہ آپ لوگوں نے آج کا سیشن جس حوالے سے پورا سنا ہے اس پہ معلومات لی ہے اور جس طرح سپیکرز نے اپنی بات آپ تک پہنچائی ہے یہ یقینی طور پر آپ نے پہلے بھی سنی ہوں گی لیکن ابھی اس ساری معلومات سے کچھ نہ کچھ آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہوا ہوگا طریقہ کار بھی آپ کو تھوڑا سا واضح پتا چلا ہوگا گورنمنٹ کو چلانا کوئی آسان کام ویسے ہوتا نہیں ہے اگر آپ نے صحیح گورننس سٹرکچر پر گورنمنٹ کو چلانا ہے اگر اپنے سرکار کو سیاسی حوالے سے اور جس پیٹرن میں پاکستان میں عموماً سرکار چلتی ہیں اگر اس طریقے کار سے اگر چلانی ہے پھر آج کی جو کیاوس ہم جسے کہتے ہیں جسے ہم پولٹیکل کیاوس کہتے ہیں جسے ہم انفرسٹرکچر کیاوس کہتے ہیں فائننشل کیاوس کہتے ہیں گورننس اسیو کہتے ہیں تو یہ اس سب چیزوں کا ایک نتیجہ ہے بہت سارے اس کے اندر چیزیں ہیں جو آج اس سٹیج پر ہمیں علاقے کھڑا کرتی ہیں جہاں ہم ستر سال بعد بھی یہ کوسٹن کرتے ہیں کہ ہمارے سکیم صحیح امپلیمنٹ نہیں ہوتے ہمارے فسکل ایشوز ہیں ہمارے فائننشل ایشوز ہیں ایڈمیسٹریٹو ایشوز ہیں سکول نہیں ہیں اسپیتال نہیں ہیں سروس ہے سکول کی بلڈنگ ہے تو ٹیچر نہیں ہے جہاں پہ ٹیچر ہے وہاں بلڈنگ نہیں ہے جہاں سکول میں چار کمرے ہونے چاہیے وہاں ایک ہے جہاں دو ہونے چاہیے وہاں چھے بنے ہیں ہاسپیٹلز ہیں ڈاکٹرز نہیں ہیں ڈاکٹرز ہیں تو سپیشلائزیشن کیلئے سپیشلسٹ نہیں ہیں ایکوپمنٹ ہے تو ان کو چلانے والا نہیں اور جہاں پہ سکلڈ ٹیکنیشنز ہیں وہاں ایکوپمنٹ ہیں روڈ کی جہاں ضرورت ہے وہاں روڈ آج موجود نہیں ہے اور جہاں پہ ضرورت نہیں ہے وہاں ایک ہی روڈ کو تین تین دفعہ بھی بنایا گیا ہے سیوریڈ سسٹم کی پلاننگ آپ کی کیسی ہے جس شہر میں ابھی تک ماسٹر پلاننگ نہیں ہوئی وہاں آپ دس سیوریڈ سسٹم بنا دیں وہ پھر بھی فیل جائیں گے کیپٹلز شہر ہے اس کا ٹرافک بیورو ابھی تک بنانے بلوچتان ایک حکومت چل رہی ہے لیکن لیجسلیشن میں ان پچھلے تیس سالوں میں ہم نے ایک تک کچھ کیا نہیں بیلڈنگ کورڈ نائنٹی تھرڈی سکس کا بناوا ہے جب زلزل آیا تھا فورسٹ ایکٹ آپ کا ایٹین ہنڈرین سیمٹی نائن کا ہے جس کو سو سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں لوکل گورنمنٹ ایکٹ دوہزار دس میں بنا آج نو سال گزر چکے ہیں گورنمنٹس آئیں لیکن ابھی تک ایمینمنٹس اس میں نہیں آئیں میٹروپولٹرین کا سروس رول سروسز ابھی تک بنا رہی ہیں آتھرائزیشن فسکل ٹرانسفر ٹیکنیکل اپروومنٹ آتھارٹی آج اگر آپ نکال لیں فائننس والے بھی یہاں بیٹھیں تو سوائے سیکیٹری جو کہ ہول اینڈ سول آتھارٹی ہوتا ہے پاور ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی خاص آتھارٹی نہیں ہے پچیس ہزار کے زیادہ کوئی ریپیر پرکیومنٹ نہیں کر سکتا اور کئی اسی طرح آپ ڈیٹیلز میں جائیں گے تو آئی جی جو اس پورے صوبے کا لیٹسے ایک پولیس آئی جی ہے اور بڑا آتھارٹیٹیو ہے پچیس ہزار سے زیادہ شاید پرکیومنٹ یا ایسی طرح سے ریپیر اینڈ منٹینس میں خرچ نہیں کر سکتا ایسسٹنٹ کمیشنرز ہیں کلم بھی لینا ہوگا تو ڈی سی سی ریکوزیشن مگوائیں گے تیسیل ہیڈ کارٹر میں آپ کے جتنے بھی ایم ایس ہیں ان کے پاس اپنا ڈی ڈیو اختیار کوئی نہیں اور اسی طرح ایک کتار سے کتار اور ایک کتار ہے جو چلتی آتی ہے اور پھر ہم ایکسپیکٹ کریں کہ اس صوبے میں ہر چیز ٹھیک ہو جائے تو پھر نہیں ہو سکتا میں زمرو خان صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سیاسی حکومتوں کو یہ فیصلے کرنے ہوں گے عوام فیصلے نہیں کرتے عوام کا کام ہے ہمیں نمائندہ بنا کے اسیمیو تک لانا اور اب یہ ہم عوام کی نمائندوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے ان کے فیوچر کے ڈیسیجنز کس ترتیب سے کرنے خواہشات پہ کرنے ہیں پلاننگ سٹریٹیجی پہ کرنے ہیں حکومت کے موجودہ صورتحال کو دیکھ کے اس پہ کوئی سینسس کریئٹ کرنا ہے کوئی ٹیکنیکل سینسس کریئٹ کرنا ہے کوئی ایکسپورٹیز لاکہ اس کو دیکھنا ہے اور اس پہ پھر ایک رائے عمل بنانی ہے پراریلٹی اس ڈسٹرک میں پانی کی ہے بجلی کی ہے روڈ کی ہے ڈیم کی ہے زراد کی ہے لائف سٹاک کی ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے امپلائیمنٹ صرف اس لیے دینی ہے کہ چند لوگوں کو ملازمت نے اگر اپنے حلقوں میں دینی ہے کہ ہمارا پولٹیکل سٹیچر تھوڑا بہتر ہو جائے اس حوالے سے دینی ہے یا اس حوالے سے دینی ہے کہ ان داروں کو بھی ہم ٹھیک کریں اور ضرورت ہمیں اس عزلہ میں کسی اس کی ہے سکیمات کی پراریٹی ہمارے ذہن میں کیا ہے اور لوگوں کی ضرورت کیا ہے ایڈوکیشن پراریٹی ہے ہیل پراریٹی ہے اس سارے چیزیں ایک لیجسلیٹر جو ایک پارلمنٹیرین ہے اس نے ڈیسائٹ کرے اور خاص کر ان سے زیادہ جو حکومت کا حصہ ہیں ان کی ذمہ داری ہے جسے آج کے دور میں اگر ہم کیابنٹ کہیں گورنٹ او بلوچستان ہمارے لیے چونکہ ہم ایک ایسا صوبہ ہیں جس نے تقریبا پچھلے دس پندرہ سال میں چیزوں کو بڑے مشکلات میں بھی دیکھا ہے بلوچستان کی ترقی کو بلوچستان کے پلاننگ کو سمجھنے سے بہت ضروری ہے کہ بلوچستان کو ایزا ہول ہم سمجھیں ہم ابھی تک بلوچستان کو ایزا ہول خود بلوچستان کے لوگ نہیں سمجھ پا یقینی طور پر مجھے پتا ہے کہ ہمارا فلان علاقہ ہے جیونی کدھر ہے تافتان کدھر ہے کوئٹہ کدھر ہے کلابداللہ کدھر ہے کلاکہ سیفولہ کدھر ہے پشین کے کونسے کونسے موزجات ہیں تافتان میں کونسے سیچوئیشن ہے کلاد کدھر ہے اربوہی کدھر ہے نال کدھر ایسے بہت سارے جگہیں ہمیں نام حوالے سے ضرور پتا ہوں لیکن میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں ہمارے بہت سارے ڈیسیجن میکرز ہیں بشمولیت ہمارے میں خود ہماری کیابنٹ ہمارے پارلیمنٹرینز ہمارے سیکیٹریز ستر ساٹھ سے ستر فیصد علاقوں میں خود بھی کبھی نہیں گئے ہوں گے اگر ہم کبھی گئے بھی ہوں گے تو ہم ہیڈکورٹر تک محدود گئے ہوں گے تفصیلی ہم نے بھی علاقوں کا دورہ نہیں کیا اب آپ ایک سسٹم دیکھیں جو کہ اتنا ویک سسٹم ہو جس کے اندر کبھی امپروومنٹ نہیں ہوئی جس کی معلومات ہمیں خود نہیں ہیں وہ صوبہ جس کے وسائل بھی بڑے کم ہو یا تو ہم ایک ایسا صوبہ ہوں کہ ہمارے پاس بہت وسائل ہیں ہمارے پاس بہت پیسہ ہے فسکل سپیس ہماری بہت بڑی ہے کہ ہم بولیں کہ ٹھیک ہے جی ہمارا جو پی ایس ڈی پی ہے وہ ساٹھ ارب کا نہیں ہے ہمارا پی ایس ڈی پی جی تین سو ارب کا ہے اور ہماری جو ہیومن ڈسورس کیپیسٹی ہے ہمارے ہر ازلہ میں ہمارے انفرسٹرکچر بھی بڑا زبردستہ ہے ہمارا ڈسٹرکس کے اندر جتنے بھی ہمارے آفیسز ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ان کی فسکل نیٹ بھی پوری ہے ان کے بلڈنگز بھی ٹھیک ہیں اسکول ڈیمیج نہیں ہے اسپتالوں میں ڈاکٹر ہے ہر جگہ چیزیں بلکل صحیح چل رہی ہیں پھر بھی ایک بات دونتی ہے لیکن اگر آپ کے پاس ان سب چیزوں میں فقدان ہو اور پھر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ ریزلٹ اچھا آئے گا تو ہو ہی نہیں سکتا یہ ہیومنلی بھی پاسبل نہیں ہے اور ایک سسٹم میں بھی پاسبل نہیں ہے question سب سے بڑا جو آتا ہے جس پہ بار بار بیعث بھی کی جاتی ہے کہ issues تو سارے یہ ہیں کہ سسٹم بہتر پھر کس طرح ہوں دیکھیں جب تک آپ سسٹم کو بہتر نہیں کریں گے نہ آپ کی education policy چلے گی نہ آپ کی health policy چلے گی نہ آپ کا agriculture بہتر ہوگا نہ پانی کا نظام ٹھیک ہوگا نہ law and order ٹھیک ہوگا دو mechanism ہیں جس میں سب سے بڑی investment کرنے کی ضرورت ہے جس پہ بدقسمتی سے ہم بہت کم time لگاتے ہیں number one آپ کے governance میں آپ کا planning mechanism اچھا ہونا چاہیے planning mechanism میں بہت سارے چیزیں آتی ہیں planning mechanism میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے investment کا کرنی ہے planning mechanism میں یہ بھی آتا ہے کہ پی ایس ڈی پی کا کون سا حصہ کس district میں کس level پر خرچ ہونا چاہیے planning میں آپ کا یہ بھی آتا ہے کہ آپ کا infrastructure کس level پر اس کو کہاں جانا چاہیے planning میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی line departments ہیں جو آپ کے government کا tool ہیں ان کی situation کیسی ہے ان کی ضروریات کیا ہیں ان کو کیا چاہیے تاکہ یہ آگے delivery کی طرف جا سکیں planning mechanism کا یہ بھی system ہے کہ آپ کا جو district administration میں آپ کا ڈی سی آپ کے ایس پی آپ کا تحصیل دار آپ کا education officer health officer ہے جو ان سب چیزوں کو آگے کی طرف لے جاتے ہیں ان کا overall structure کیسا ہے planning mechanism میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم نے اپنے صوبے کے لئے اندر plan کرنا ہے کہ ہم نے اس صوبے کو اگلے پائیں جس سال میں کہاں دیکھنا ہے اور اسی طرح جو دوسرا سب سے بڑا aspect آتا ہے ان سب چیزوں کو کرنے کے لئے fiscal space بہت ضروری ہے fiscal space سے مراد کہ آپ کی financial authority مضبوط ہونی چاہیے مہموماً ہر جگہ چونکہ آج کل ایک common چیز آستے آستے ہمارے اندر آتی جاری ہے اور جو اچھی بات ہے جس سے awareness بھی بڑھتی ہے بہت سارے finance کے یہاں لوگ بھی بیٹھے ہیں ہماری cabinet کے members بھی بیٹھے ہیں کہ آج کل financial issue میں ہم ایک بہت چیز کو debate کرتے ہیں وہ ہے بلوچستان کا pension bill ہم issues سب ہم نے سامنے رکھیں لیکن کچھ core issues ہیں جن کی طرف ہم کبھی نہیں دیکھتے آج آپ کا pension میں تقریباً 23 سرب روپے کا ہے 23 سے 27 سرب روپے اور 2025 یا 2023 پچیس میں تقریباً یہ 200 کے قریب جائے گا آپ کا پورا پی ایس ڈی پی صرف 60 عرب 70 عرب وہ بھی ہم نے اپنی مرضی کا بنائے ہوئے ایکچول میں وہ بھی نہیں ہے بس ہم assume کریں کہ throw forward کے throw forward 400 عرب کا ہمارا throw forward ہے 60 عرب کا آپ کا پی ایس ڈی پی ہے جو ہم assume کرتے ہیں کہ ہم خرچ کریں گے لیکن چار سال بعد آپ کے پاس pension bill 200 عرب کا آئے گا یہ problem اس کمرے میں بیٹھے ہوئے سب کا ہے میں اگر ایک پارٹی کے ایسیت سے یہ سوچوں یا ایک ایم پی ایس کی ایسیت سے سوچوں کیجئے میرا headache نہیں ہے کل کوئی شاید کوئی اور ایم پی آجائے گے اس کی ذمہ داری ہے یا کوئی اور government آجائے گی اس کی ذمہ داری ہے یا ایک اور پارٹی یہ سوچیں کہ نہیں جی ہمارا موقف تو یہ بالکل نہیں ہے یہ problem اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ایک بیوروکرائٹ کا بھی ہے ایک politician کا بھی ہے ایک social worker کا بھی ہے social activist کا بھی ہے اور اس کمرے کے پیچھے میڈیا کے حضرات کا بھی ہے کیونکہ ہم سب اسی پروبنس سے تعلق رکھتے ہیں کہاں سے آپ address کریں گے 200 عرب 200 عرب پیسوں کو یعنی کہ آپ کا total جو development non development کا budget ہے تو تقریباً ساڑھے 300 عرب کا ہے اس میں آپ تقریباً 1500 عرب ڈال دیں چلیں میں تھوڑا اور کم کر دیتا ہوں تقریباً آپ کے پاس 500 عرب overall آپ کا portfolio ہے جس میں آپ کے پاس ساڑھے تین کی بھی بڑی مشکل گنجائش ہے ہم 1500 عرب روپے کہاں سے آئیں تو میرے خیال سے ہمارا جو سب سے بڑا challenge ہے ہم اپنے issues کو identify کریں اور جس میں سب سے بڑی چیز ہے ہماری fiscal space اس کمرے میں جتنی لوگ حضرات بیٹھے ہوئیں میرے خیال fiscal space سے آپ سب بڑے واقف ہیں ہم اگر اس کو چھوٹے لیول پہ بہت narrow down کر کے اپنی زندگی میں لے جائیں سمجھے آپ کی تنخواہ ہے جیب میں اچھی تنخواہ آئے گی گھر میں تنخواہ اچھی آئے گی بزنس اچھا کام کرے گا زمینداری profit دے گی دکان کا قرائے اچھا ہوگا اور اسی طرح جو اپنا trade کا کام کرتے ہیں ایک اچھا پیسہ amount ہر مہینے گھر میں آئے گا تو گھر کا پورا نظام اچھا چلے گا سکولنگ میں problem نہیں آئے گی بیماری ہوگی تو آپ اپنا علاج اچھا کرا لیں گے رشتہ داروں کی بھی کبھی کبھی مدد کر لیں گے اللہ نے توفیق دیا ہے تو خیرات اور سکات بھی دے سکیں گے گھر بھی اچھا بن جائے گا اور یہ چیزیں ساری جب اچھی ہوتی ہیں تو عموماً گھروں میں شکایات بھی بڑی کم ہوتی ہیں ابھی آپ imagine کریں کہ آپ کی تنخواہ ختم آپ کے بچے سکول میں پڑھنے فون بھی ان کو چاہیے گھومنے بھی جانا ہے رشتہ دار بھی ہیں دعوتیں کرنی بھی ہیں اور کھانی بھی ہیں لیکن عمدن ہی نہیں ہے کرزے پہ کتنا چلائیں گے کرزے پہ آپ چلائیں گے ایک سال دو سال تین سال اور جب کرزہ دینی کی باری آئے گی تو آپ کے لئے زندگی تنگ ہوتی جائے گی اور یہی سیچویشن آپ کے صوبے کی ہے ہم اس سے کوئی بریو زمانی ہے یہ ہم سب کو ہانٹ کرے گی ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں مجھے ہانٹ نہیں کرے گی میں نے اللہ نے مجھے زمین دین دی ہے کام دیا ہے میں بیچ کے چلا جاؤں گا ٹھیک ہے میں پہلے بھی دوستوں سے کہہ چکا تھا ٹھیک ہے میں تو اپنے کو بچا لوں گا لیکن میں معاشرے میں رہتا ہوں اور معاشرے میں میرا تعلق آپ سب سے ہے کوئی میرا دوست ہے کوئی میرا بھائی ہے کوئی میرے ارشدار ہیں کوئی میرے ان لوز ہیں کوئی میرا بچپن کا ساتھی ہے کسی سے میری قربت زیادہ ہے میں تو شاید بچ جاؤں لیکن ان کو تو ایفیکٹ ہوگا اور ان کو ایفیکٹ ہوگا تو مجھے بھی انڈائریکٹلی ہوگا بلکہ بہت جگہ پر ڈائریکٹلی بھی ہوگا حمومن ہم سیاسی لوگ جب سیاست میں نہیں ہوتے یا آپ سمجھیں گورمنٹ میں نہیں ہوتے یا آپوزیشن میں ہوتے ہیں یا الیکشن ہار چکے ہوتے ہیں تو ہمارے لوگ بار بار ہمارے پاس آتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی انتقامی کاروائی ہو رہی ہے اور ہم تو آپ کے ساتھ ہمیشہ سیاست میں رہیں ابھی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے تو وہ ہمیں ایفیکٹ کرتا ہے اور دل میں آپ کے پاس بیس پچیس لوگ اگر آنا شروع ہو جائیں بلی آپ کے پاس اختیار نہیں ہے لیکن آپ ایفیکٹڈ ہوں گے اسی طریقے سے آپ اس صوبے میں ہم سب بھی ایفیکٹڈ ہوں گے آنے والے چند سالوں میں اگر ہم نے صحیح طریقے کارنی بنایا اس پی ایس ڈی پی کا چونکہ ایک بہت بڑا رول ہے اور فسکل سپیس کی محصیب بات کر رہا ہوں کہ فسکل سپیس اچھی ہوگی باقی کام بھی بڑے اچھے ہوں گے لیکن یہ آپ کی پی ایس ڈی پی میں فسکل سپیس بنے گا کہاں سے یا تو آپ نے پچھلے دس پندرہ سالوں میں ایسا کوئی پروگرام بنایا ہوتا کہ جو آپ کی آمدنی کو بڑھاتا گورنمنٹ اور بلوستان کی پوری آمدنی اپنے ریسورس سے صرف پندرہ روپے ہیں پندرہ روپ ہمارے صرف اپنے ہیں باقی ہمیں وفاق سے تھوڑے تھوڑے ملتے ہیں اور وہ جو وفاق سے ملتے ہیں وہ بھی مجھے بہت بڑا خدشہ ہے کہ وقت کے ساتھ اٹھارویں ترویم کے ساتھ آتے آتے شاید وفاق اگلے چار پانچ سال میں یہ سب چیزوں میں بڑی کٹوکیاں کرے گی باقی صوبوں نے اپنے فسکل سپیس اور فائنانشل پوزیشنز کو بہتر کرنے کے لیے بہت سارے پروگرام بنایا لیکن یہاں اس صوبے میں اس پہ کوئی کام نہیں ہوا اور اگر تھوڑا بہت کوئی کام ہوا بھی لیکن اس پہ آگے پیشرفت بالکل نہیں زمرو خان صاحب نے کہا کہ ہم آٹھ سو کلومیٹر کے کوسٹ ہماری ہے اور بلوچستان بہت امیر ہے سب کچھ ہے لیکن یہ پورا کوسٹ جس پہ ہم جسے فشری کا ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں جس کا بہت بڑا پوٹنشل ہے یہ حکومت بلوچستان کو سال میں صرف ڈیڑھ کروڑ روپے فیس کے مد میں لیتی ہے اور یہ جو ماشاءاللہ ہم رکو دیکھ کی بات کرتے ہیں اور سندگ کی بات کرتے ہیں اور سونا بلوچستان کا دیکھیں وہ وسائل جو آپ کے پاس عوام کے اور آپ کے فائدے کے لینے چاہے ہیرے جوارائد بھی ہوں لیکن آپ کے کسی فائدے کے نہیں جب تک وہ آپ کے پبلک کے بینفٹ میں نہیں آ رہے ہوں پورا منرل ڈپارٹمنٹ آپ زور لگا لیں ڈیڑھ ارب کے قریب پہنچتے جا کے ایک سائز ڈپارٹمنٹ ایک ڈیڑھ کی طرف جا رہا ہے اور اسی طرح ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے ٹیکس ایشن سے کچھ مل جاتا ہے تو پورا کا صوبہ پندرہ عرب صرف کمارہ ہم نے اگر دس سال پہلے پندرہ سال پہلے بیس سال پہلے کچھ طریقے کار بنائے ہوتے ہیں اگر ہماری حکومتوں نے کچھ چیزوں پہ کمپرمائز کرتے ہوئے کچھ لیجسلیشن کی ہوتی کچھ فی سٹرکچر بڑھایا ہوتا کچھ طریقے کار بنائے ہوتا تو شاید آج وہ پندرہ پچاس یا ساٹھ کے قریب ہوتا لیکن ہم نے نہیں کیا کیونکہ ہم گورننس سٹرکچر میں حکومت میں نہیں چلاتے ہیں صرف پرابلم یہ ہے سیاست بھار کے ملکوں میں بھی سیاست ہوتی ہے بلکہ وہ ہم سے زیادہ پولٹیکل ہیں بہت زیادہ پولٹیکل ہیں لیکن جب حکومت میں آتے ہیں وہ اپنا پولٹیکل سٹانس ایک رکھتے ہیں گورننس کا سٹرکچر الگ بناتے ہیں اب میں بڑی کبھی کبھی مثال دیتا ہوں میرا بھائی سب سے زیادہ میرا سپورٹیکل ہوگا سیاسی طور پہ قبائلی طور پہ ہر لیاز سے میرے لئے کھڑا ہوگا میرے لئے کام کرے گا بلال سب کچھ کرے گا لیکن میں جب کاروبار کرنے جاؤں گا تو میں یہ پیمانہ نہیں رکھوں گا کہ میں نے اپنے بھائی کو اس کا انچارج بنانا ہے میں اپنا پیمانہ بناؤں گا مجھے ایسا بندہ چاہیے جو میرے اس کاروبار کو ٹھیک چلا ہے آپ اپنا گھر بنانے جاتے ہیں تو آپ ٹھیکے دار اپنے بھائی کو نہیں رکھیں گے آپ نے اگر ٹریکٹر چلانا ہے تو آپ اپنے رشدار کو نہیں پکڑیں گے آپ نے اگر کسی ڈاکٹر سے اچھا علاج کرانا ہے تو آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کا تعلق میری پارٹی سے ہونا چاہیے آپ اپنے ذہن میں صرف ایک چیز لاتے ہیں کہ میں یہ جو کام جس سے کروانا چاہتا ہوں اس کے اندر ایکسپرٹیز اور قابلیت ہونی چاہیے اس کام کا ختم منشی آپ کا اچھا ہونا چاہیے ڈاکٹر اچھا ہونا چاہیے ٹھیکے دار اچھا نہ ہو چاہیے ڈرائیور آپ دیکھ لیں آپ اپنے رشدار کو ڈرائیور لگا دیں جو دن میں دو دفعہ آپ کی گاڑی ایکسیڈنٹ کرتا ہو تیسرے دن آپ ہاتھ جوڑیں گے بولیں گے یہ تنخال ہو گھر پیلو لیکن گاڑی کو ہاتھ نہیں لگا تو کیا وجہ ہے کہ جب ہم اس صوبے کے نظام کو چلانے کی بات کرتے ہیں ہم یہ سارے چیزیں بھول جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں نہیں جی ایڈوکیشن میں فیلان کو لگا دو ہیلتھ میں فیلان کو لگا دو فائنائنس میں یہ کام کر لے وہاں یہ ہو جائے یہ میرا جاننے والا یہ آپ کا جاننے والا اور اٹھا کے بیس پچیس سال میں اس پورے سسٹم کو آج اس جگہ پہ لاکے کھڑے کر دیں کہ ہمیں خود نہیں پتا آپ اس کے ساتھ کرنا کیا ہے جس طرح وہ کاروبار ہمارا ہے جس طرح وہ زمین ہماری ہے جس طرح وہ معاشرہ ہمارا ہے یہ حکومت بھی ہماری ہے آج ہم ادھر ہیں کل کو کوئی اور ہوگا پرسوں کوئی اور ہوگا لیکن ہم اگر سیاسی لوگ جس میں بشمولیت بیروکرسی کے اور ہم سب سیویل سوسائٹی کے لوگ اگر ہم سب مل کے اپنے ہاتھوں سے اس کو خود خراب کریں پھر ہم کسی اور کو کسی بار ٹھیرا نہیں سکتے یہ کلیکٹیو ویکنس ہے میں کسی ایک پہ نہیں کہنا چاہتا یہ کلیکٹیو ویکنس ہے اور کلیکٹیو ویکنس یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں صرف ایک چیز آتی ہے کہ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو میری سیٹ خطرے میں آ جائے گی یا کوئی سمجھے گا میرا ٹرانسفر خطرے میں آ جائے گا یا پتہ نہیں آگے جا کے کیا ہوگا بالکل صحیح لوگ ایڈجسمنٹ کرتے ہیں لائف میں ہر چیز بھی کرتے ہیں پولٹیکل کرتے ہیں سسٹمز میں کرتے ہیں لیکن ایک ریشو پہ کرتے ہیں اب یہ نہیں کہ آپ اسی فیصد سسٹم کو بگاڑ دیں اور بیس فیصد سسٹم میں انویسٹ کریں آپ کو سسٹم میں اسی فیصد انویسٹ کرنا پڑے گا اور جب آپ سسٹم میں انویسٹ کریں گے یہ ری انویسٹ ہو کے واپس آپ کو دکھائے گا کل ہم لوگ سبی گئے تھے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کیونکہ ہمارا کیونکہ میں نے بلوشتان میں میرا ماضی میں بھی بڑا ایک ہر لیا سے کسی نے کسی طریقے سے اسی سوپے سے تعلق رہا ہے دیکھا ہے پی ایس ڈی پی ایک بہت بڑا ایک پنڈورا باکس ہے اور ہم اس پی ایس ڈی پی سے ابھی تک باہر نہیں نکلے ہیں یا تو ہم پی ایس ڈی پی سے باہر نہیں نکلتے ہیں یا تو ہم جاب سے باہر نہیں نکلتے ہیں ہمیں تیسری چیز کا پتہ نہیں ہے یہ بڑی بدقسمتی ہے آج تقریبا ہم کوئی تقریبا اٹھارہ سے بیس ہزار جابز انشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں جس کا ایک پروسس شروع ہے بہت سارے اخباروں میں آگئے ہیں جابز دینا صرف حکومت کا کام نہیں ہے اور صرف پی ایس ڈی پی کو بنا کے کتابچے میں ڈالنا بھی حکومت کا کام نہیں ہے ہم نے وہ سارے کرائیٹیریاس کو مدنظر رکھنا ہے جو کہ شاید آج آپ نے پورے دن میں سنا ہوگا اور اس کے لیے کلیکٹیو ایک ذہن بنانا ہوتا ہے ایک طریقے کار بنانا ہوتا ہے سبی میں میرا جانا ہوا کل ہم بہت سارے دوست بھی ساتھ تھے تو وہاں گائنی وارڈ کا ایک اناؤگریشن تھے گائنی وارڈ کی اناؤگریشن کی تو لوگوں سے تھوڑی بہت انٹریکشن ہوئی تو وہ کچھ خواتین سامنے آئیں تو انہوں نے بلنا جی یہ سپیشلائز ڈاکٹرز ہیں جو فرس ٹائم آئی ہیں مرکہ جی بڑی اچھی بات ہے آج یہاں آپ کے گائنی وارڈ میں اگر کچھ چیزوں کی اور ضرورت بھی ہوگی انشاءاللہ گورنمنٹ اپنائی طریقے کار ہوگا اس کو کریں گے تو انہوں نے کہا جی یہ ابھی ریکروٹ نہیں ریسنٹلی ہوئی ہیں تو ان سے میں نے کہا کہ آپ کب ریکروٹ ہیں بلنا جی آپ لوگ کی جو ابھی ایک پالیسی آئی ہے گورنمنٹ نے کیابنٹ نے ایک پالیسی بنائی ہے کہ سپیشلسٹ جہاں بھی ہوں گے ضروری نہیں ہے پرمنٹ بیسز پہ آکے جوب اپلائے کریں کانٹریکچول بیسز پہ ابھی ہم ان کو ہائر کر رہے ہیں اور وہ لوگ ریٹائر بھی ہو سکتے ہیں ان کے پاس ایکسپرٹیز بھی ہو سکتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ وہیں کے ہوں وہ کہیں کے بھی ہو سکتے ہیں کرائٹیریہ ہے کہ اس سپیشلسٹ کی ڈگری یا کالفیکیشن اس کے پاس ہونی چاہیے تو وہ تو کہتے ہیں جی ہم اس پروگرام کے انڈر یہ تین خواتین ہم ڈاکٹرز آئے ہیں تو میں رکھتے ہیں بڑی اچھی بات ہے کہ ایک فسیلٹی نہیں تھی اور آج ایک فسیلٹی آپ لوگ کی وجہ سے شروع ہوگی تو آپ کہاں سے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو اسی سبی کے رہنے والے ہیں اور مجھے جو سب سے بڑی خوشی اس بات بھی ہوئی کہ ایک پروگرام نے اگر ایک ایک دو اپچونٹیز دیں ایک اپچونٹی دی کہ وہاں ایک سپیشلائز ڈاکٹر آ جائے جو اس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے جو کہ بلوستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ابھی تک ہم نے کیا کیا ہے میں کہتا ہوں اس صوبے میں اگر آپ صرف ہیلتھ ٹھیک کر دیں یہ ایک بہت بڑا آپ کا احسان ہوگا اس صوبے کے لوگوں پر ایڈوکیشن این ہیلتھ ہیلتھ اسی لئے میں کہتا ہوں ہیلتھ میں کوئی کمپرمائز نہیں ہو سکتا ٹائم پیریڈ بڑا شورٹ ہوتا ہے آپ کی دس منٹ آدھے گھنٹے کی نگلیجینس کسی کی زندگی لے سکتا ہے ٹھیک ہے ایڈوکیشن بہت پرائیوریٹی پہ ہے سٹل مینج ہو سکتا ہے ایک سال بعد اگر آپ کی پالیسی اچھی آگئی انفرسٹرکچر آپ نے ڈیبلپ کر لیا آپ پک اس کو آپس کر سکتے ہیں لیکن ہیلتھ میں اگر آپ کی کمزوری ہوئی بہت سارے لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھ سکتے ہیں تو وہ تین خواتین اسی ڈسٹرک سے تھیں ایک وہیں کی لوکل تھی ان کو ایک جاب مل گئی اور وہ پیکیجز تقریباً تین سے پانچ لاکھ کے بیچ میں ہیں ان کو جاب مل گئی اپنے ہی ایریے میں ان کو ایک اپچنیٹی ملی آج نوکری بھی کر رہی ہیں اور اپنے ہی لوگوں کو سرگ کر رہی ہیں فسکل ڈیبلوشن شاید بہت سارے لوگ فسکل ڈیبلوشن کو ٹرکل ڈاؤن افٹ کو نہیں سمجھتے کہ یہ خواتین جو آج یہاں پہ ڈاکٹر لگی ہیں تمہیں سکم چلیں تین پندرہ لاکھ کم آ رہی ہیں یہ پندرہ لاکھ اسی گاؤں میں خرچ ہوگا کوئٹہ میں آکے خرچ نہیں ہوگا تو یہ فسکل ڈیبلوشن ٹرکل ڈاؤن افٹ بھی آپ کے سوسائٹی میں کانٹریبیوٹ کرتی ہے آپ کے اس گاؤں کو بہتر کرتی ہے پھر آپ کے تحصیل کو بہتر کرے گی اور یہ صرف ہم نے ہیلتھ تک اس کو محدود نہیں کیا ہے ہم ایکزیکٹلی یہی فارمولا ایڈیوکیشن میں لے جا رہے ہیں اب ایک گراجویٹ ہے بیٹھا ہوا ہے بے روزگار ہے کوئٹہ شہر میں پھر رہا ہے پشین کر رہنے والا ہے یا آپ سمجھ لیں کہ مساخل کر رہنے والا ہے وہاں پہ کوئی جاپ نہیں ہے لیکن گراجویٹ ہے اب یہاں نوکری ڈھونڈ رہا ہے اس کو ملنی ری آج اس کو کوئی کہتا ہے کہ جی آپ کے ڈسٹرک کے اندر ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کانٹریکچول بیس پہ ہائرنگ سٹارٹ کی ہے جو صرف گراجویٹس کو رکھتے ہیں اور وہ تنکھا جی وی سے ڈبل ہے جی وی کو اگر بائیس ہزار ملتی ہے تو ان کو فورٹی تھاؤزن ملے گی اور آپ پرائیوٹ سیکٹر میں کہیں بھی چلے جائیں سٹارٹنگ میں گراجویٹ کسی کو پینتیس ہزار سے اوپر نہیں ملتے تیس ہزار بھی مل جائیں تو بہت بڑی بات ہے تو ایک شخص جو اسی گاؤں کا ہے قابل ہے اپنے سکول کو چلا بھی سکتا ہے اپنے ایریا میں جوب بھی مل رہی ہے اور اس نے ریکروٹمنٹ کسی پروسس ہو کیا کمپلیٹ کرنا ہے کہ ڈسٹک کی ایک ریکروٹمنٹ کمیٹی ہے اس میں ریکوائیمنٹ اسکول کی آئے گی یہ اپنے ڈگریز پیش کرے گا اور وہیں سیلیکٹ ہوگا اس نے انٹرویو یہاں کوئٹر میں بھی نہیں دینا ہے اور نہیں آکے اس نے ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس میں جا کے سفارشے کروانی ہے دیز آر کالڈ دا کوک سلوشنز جو آپ اپنی سوسائٹی میں دے سکتے ہیں اگر اگر دو کام آپ یہ کر لیں بلوشتان کے جتنے شیلٹرل سکولز ہیں بلوشتان کے جتنے ڈی ایچ کیو تیسیر ہیڈکارٹر ہاسپیٹلز ہیں بلوشتان میں آپ کے جتنے ایس ایس ٹی ٹیچرز جہاں پہ سائنس ٹیچرز نہیں ہیں فیزکس ٹیچرز نہیں ہیں انگلش ٹیچرز نہیں ہیں گورنمنٹ ہائی سکولز ہیں سبجیٹس پورے نہیں پڑھائے جا سکتے یہ فل کر پائیں گے آپ ان صرف دو پالیسیز کے جیسے تو کینیکل جی مقصد یہ ہے ڈیسیجن آپ کیا لیتے ہیں کچھ ڈیسیجنز کے کاؤزمیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں کچھ ڈیسیجنز کی ان کا چرچہ بہت نہیں ہوتا لیکن ان کا امپیکٹ بڑا ڈیپ ہوتا ہے اور بڑا لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں جسے ہم کاؤزمیکٹک پولٹکس آج کل کہتے ہیں کہ ایک ایسا کام کریں جو لوگ دس دن تک کم از کم واوا کریں اور شاید ہماری بدقسمتی اس ملک میں یہی رہی ہے کہ دس دن کی واوا کے لیے ہم نے دس سال کے چیزوں کو خراب کیا ہے بہتر ہے یہ دس دن کی واوا حاصل نہ کریں بیسک لانگ لاسٹنگ پولیسیز بنائیں جن کا امپیکٹ آپ کے ٹرکل ڈاؤن لوگوں کی ڈیلیس کی طرف جائے اور میں تقریباً آٹھ سے دس پوائنٹس وہ آپ کو بالکل ابھی نہیں بتا رہا کیونکہ آپ لوگوں نے لنچ میں بھی شاید نہیں کیا اور آپ زیادہ دیر تک ہماری بات کتنی سنیں گے کہ ہم اگزیکلی اسی پولیسی کو ڈسٹک ایڈمیسٹریشن میں لے جا رہے ہیں فسکل سپیس میں لے جا رہے ہیں اور ہمارا جو انڈ گول ہے کہ بلوچستان کا ایک عام آدمی جو کسی بھی زلے سے تعلق رکھتا ہے وہ اپنے بنیادی مسائل کے لیے کوئٹہ کا مسکم نہ رہے بیسک اس کی ضروریات اس کے زلے میں اس کو مل جائے اس کے انٹیویو ہونے ہیں نوکری کے لیے تو اس کے زلے میں ہونے چاہیے اگر اس نے اپنی سکیم اپروف کرانی ہے تو اپنے زلے میں اپنی سکیم اپروف کرانی ہے کیا ضرورت کہ آپ ایک دس لاکھ سکیم کو علاقے یہاں پی ڈی 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 میں یا ڈی 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 میں علاقے اپروف کراتے ہیں اس زلے میں ہونی چاہیے اور اس کے پاس فسکل سپیس فیوزرسٹک کے پاس ہونا چاہیے کہ کم از کم جس کی بات زمرو خان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں دو قسم کی سکیمیں بنانے کی ضرورت ہیں ایک آپ کی وہ سکیمات ہیں جو میڈ ٹرم اور لانگ ٹرم کی طرف جاتے ہیں وہ صوبے کو پلان کرنے چاہیے اور کچھ آپ کی سکیمز ہوتی ہیں جو عام ایک شخص کو اس ضرورت کے حوالے سے ملنی چاہیے اب یہاں میں نے ایک سلائٹ دیکھی تھی کہ اگنور کرنا چاہیے ریپیر کو بالکل اگنور نہیں کرنا چاہیے ایک سکول ہے بالکل ٹھیک ہے اس کی چھت گرنے والی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ آپ نے اگر پچاس سار